سینہ شیط پر شریف فرما آلی جناب عزت امام احمد پاشا خادری صاحب جلل سکردی آل انڈیا مللس اتحاد المسلمین و احمد لے چانمینا آلی جناب عزت امام موظم خان صاحب احمد لے بہدر پرا آلی جناب جعفر حسین میرات صاحب ڈپٹی میئر آلی جناب زلف خار صاحب صاحبہ خار ڈپٹی میئر آلم پلی پجیہ صاحب صاحبہ خار ڈپٹی میئر میرے ساتھی کار بیٹا وجہد علی صاحب جانی بھائی صاحب دین دیگر جمادی رقعہ و قائدین مللس اتحاد المسلمین یہاں پہ بیٹے قوم کے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بسے وردہ پیٹ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا یہ عظیم و شان اور کامیاب جلسہ میں مبارک بات دیتا ہوں شوقت صاحب کو امتظام کرنے کے لیے یہ بڑا کامیاب جلسہ سنگر میں منتخب ہو رہا ہے مگر یہ جلسے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ قائدین منلس آپ کے درمیان میں آئے آپ کے آنے والے خطروں سے آپ کو آغا کیا جائے آپ کے آنے والے پریشانیوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور جماعت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات لے رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے منلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو پچپن سال سے زیادہ ایک عوامی خدمات کا ریکارڈ رکھتی ہے جو مسلمان کے ڈلپمنٹ اسی اسٹی بی سی کے ڈلپمنٹ کا ایک بےمی سال ریکارڈ رکھتی ہے منلس اتحاد المسلمین ایک ڈلپمنٹ چاہنے والی جماعت ہے جس نے حیدر آباد کے ڈلپمنٹ کے لیے پچپن سال سے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے جب حال ہی میں جب موقعہ ملا جب اس سے پہلے ایٹی سکس میں جب بلدیا میں موقعہ ملا تو کئی ترخیاتی کام منلس اتحاد المسلمین کے میئر کے سرپرستی میں ہوئے پھر حال ہی میں جب گریٹر ہیدرباد ملسپل کارپریشن میں جب جی اے چمچی میں منلس کا میئر آیا تو ہم نے بڑے ترخیاتی کاموں کے لیے ہم نے اقدامات لیے جب میں میئر عظیم تر ہیدرباد بنا تو جی اے چمچی کا فائننشل کنڈیشن بڑا ہو خراب تھا ہم پوری دریقے سے خرزے میں تھے ہم پہ چالیس چار سو اسی کڑوڑ کا خرزہ تھا ہم کچھ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکرے تھے ہر کارپیٹر کو صرف اپنے وارڈ ڈیولپمنٹ کے لیے صرف پچاس لاکھ روپے دیے جا رہے تھے ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین نے عظیم و شان فیصلے لیے اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو عوام پہ پروپرٹی ٹیکس کا ایک روپے کا بوجھ نہیں بڑھائیں گے مگر برابر انڈر ایسے اور انیسے پروپرٹیز کو ٹیکس نیٹ میں لیتے ہوئے اس کا اپنے روینیوز کو انگریز کریں گے یہ فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلدیہ کا روینیو تیس سو فیصدی زیادہ بڑھا اور آج ہم نو سو کروڑ تک کا روینیو جمع کر رہے ہیں ہم پہ اسے خرضہ اتر گیا ہے اور ہم دیل اپمنٹ کے طرف جا رہے ہیں جب دوسرے سال جب روینیوز سٹیبل ہوا تو ہمارے پاس دیل اپمنٹ کے لیے ہم نے نینے اقدامات لیے کانفرنس آف پارٹیز آئی ایک بے مثال کانفرنس تھی یہ جو آزاد ہندوستان کے بعد سب سے بڑی کانفرنس تھی جس کا یہ اجاز ملا کہ آپ میں سے چنے ہوئے ایک نمائندے کو اس پر چیئر کرنے کا موقع ملا یہ ایک مسلمانوں کے لیے اجاز ہے جو منلس اتحاد المسلمین نے ہم کو دیا جب آگے بڑھے تو پچھلے سال جب روینیو انکریز ہوا ہم نے دیل اپمنٹ کے ساتھ دیل اپمنٹ کے ساتھ انیویٹیو سکیم لائیں جو یہ ایسے سکیم لائیں جو سیدھے غریب مسلمانوں کو یا غریب دلیتوں کو یا غریب بیک بورٹ کلاسٹوں کو فائدہ ہو سکے ہم نے ایک ایسی فوٹ سبسیدی سکیم لائیں جو فقر ملت فقر ملت کو فراجی حقیدت دیتے ہوئے فوٹ سبسیدی سکیم لائیں جو یہ ایک فوٹ سبسیدی سکیم میں پچاس کانٹرز لگایا جائیں گے شروع میں گریٹر ہیدر آباد میں جہاں ہر سنٹر پہ دوپیر کے ٹائم پہ تین سو جنوگ کو کھانا دیا جائے گا یہ کھانا صرف پانچ روپے میں غریب عوام تھا لے سکتی ہے اس میں خریباً ساڑھے چار سو گرام چاول ہوگا دو سو گرام دال ہوگی اور سو گرام سبزی ہوگی اس کے ساتھ اچار ہوتے ہوئے اور ایک ایک چھوٹا سا میٹھا ہوگا یہ مجلس اتحاد المسلمین نے کوشش کی کہ غریب مسلمانوں کو ایک ٹائم کا خانہ کم سے کم پیسوں میں ان کو فرام کیا جائے انشاءاللہ تعالی یہ ایک سب سے بڑا افدامات ہے جو آج تک ہندوستان کی کوئی منسپالیٹی نہیں لیا یہ دیکھو آپ اپنے خیادت کے فیصلے دیکھو ایسے فیصلے لیتے ہیں جس کو ہندوستان کو بھی ماننا پڑتا ہے جب آگے جاتے ہیں تو ہم نے اور ایک سکیم لانچ کی جس کا نام مسکران دکھا اس کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ایک میڈل فلاس فائملی یا اس سے اوپر جو انکم کمانے والی فائملی ہے وہ تو اپنے بچوں کو نرسری سے پہلے کنڈرگارٹن سکول میں چھوڑ دیتی ہے تاکہ بچوں کو بھی ایک بیسک تعلیم شروع کی جائے برکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بیلو پاورٹی لائن ہیں جو دن کے پچاس روپے سو روپے دو سو روپے کماتے ہیں ان کے بچوں کا کیا گناہ ہے جو یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے خیادت خیادت کے فیصلے سنو یہ ایک مسکران ملک کے ایک سکیم لانچ ہوئی جہاں پہ ہر کورپیٹ ڈیویجن میں آٹھ ڈیکر سنٹر بنا دیے جائیں گے جہاں پہ غریب لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ سکیں گے اور انہیں بیسک تعلیم دی جائے گی یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کی خیادت جو سیدھے غریب مسلمانوں کو یا غریب دلکوں کو یا غریب بی سی ایس کی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سوچتی ہے جب آگے دیکھیں گے تو ڈیولپمنٹ کے لیے تین سو کروڑ روپے کامپرینسیو روڈ ڈیولپمنٹ پلان کو دیے یہ ایک روڈ ڈیولپمنٹ پلان ایسا ہوگا جہاں پہ پوری سی سی روڈ ہوگی فوٹ پاتھ ہوگا ڈکٹنگ ہوگی تاکہ وائرس اوپر سے نہ جا سکے وائرلیس پولز ہوں گے تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی روڈ بنائے جائے گی انشاءاللہ ایک چھے مہنے میں آپ اس کا فرق دیکھ سکیں گے جب آگے دیکھیں گے تو آر او پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا یہ آر او پلانٹس بلدیا کا کوئی ایک آئیڈیا نہیں تھا یہ تو یہ تو ایک کوپی تھی جو صدر منلس نے اپنے ہیدر آباد پارلیمنٹری حلقے میں کیا انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے ایم پی فنڈ سے ہیدر آباد پارلیمنٹری حلقوں میں اور نام پر لکھے کچھ حلقوں میں انہوں نے آر او پلانٹس لگائے جہاں پہ ایک روپے میں گیارہ لیٹر ساب سترہ بسنری بسنری کے لیے ساپانی عوام کو فرام کیا جا رہا ہے سوچو ایسے اقدامات بول لیے تھے کر لیے تھے یہ صرف جماعت کا ہے ملنے سے اتحاد المسلمین کے بھی ہے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو عوام کو سیدھے فائدے پہنچا سکتے ہیں اور کسی جماعت نے یا کوئی ملسپل ایٹی نے پرہ ہندوستان میں ایسے فیصلے نہیں لیے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خیادت ہمارے لیے کتنی عزیز ہے جب آگے جائیں گے تو جب فائننشل پوزیشن سٹرانگ ہوا تو ایک کورپریٹر کو پچاس لاکھ سے ایک کروڑ روپے کیا گیا ایک کروڑ سے دیر کروڑ روپے کیا گیا تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں ترخیاتی کام کرا سکے یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اقدامات ہیں جب آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو اس سے اور ترخیاتی کام اور ترخیاتی کام آپ کو فوراں دکھیں گے اب آگے جب جائیں گے یہ دو سال میں ہمارے کو تو کوئی بیس نہیں ملاتا جب میر سے پہلے کانگریس کا میئر تھا مجھے تو کچھ نہیں ملاتا مگر اب ہمیں بنیاد ایک سٹیبلائز ڈی ایچ ایم سی ہم بنا چکے ہیں اب یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ اسے فائدے اٹھائے گا اور مللس اتحاد المسلمین نے جو بھی سکیمز لیے ہیں کالی اس کا انوگریشن کر لیتے ان کے خائدین ہر وقت آپ کے درمیان میں رہتے ہیں آپ کے چھوٹے مسائل سے بڑے مسائل بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک مسائل میں آپ کے درمیان میں رہتے ہیں آپ پہ کچھ بھی مسئیبت آتی ہے کچھ بھی مشکل آتی ہے آپ کے ایک فون کال پہ آپ کی ایک آواز پہ یہ جماعت کے خائدین آپ کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور پرزور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کر سکے دارو سلام کی ایک پچ پن سال سے زیادہ ایک تاریخ ہے کہ دار السلام کھلے دروازے رکھ کے عوام کی عوام کا انتظار کرتا ہے تاکہ عوام وہاں پہ ڈیریکٹ آ سکے نہ کوئی پی اے ہوتا ہے نہ کوئی بیچ کا لوگ ہوتا ہے سیدھا عوام اندر آ سکتی ہے صدر امنلس سے مل سکتی ہے کوئی احمد پاشا خادری صاحب سے مل سکتی ہے معظم خان صاحب سے مل سکتی ہے کوئی بھی امنلس سے مل سکتی ہے میئر سے مل سکتی ہے بتاؤ ایسی سہولت کوئی دوسری سیاسی جماعت نے تمہیں کبھی دی ہے پھر ہم ان کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے کیوں بھاگتے ہیں ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھنے آتا کہ ہمارا یہ افز استعمال کر رہے ہیں اور ہماری ہمدر جماعت صاحب منلس اتحاد المسلمین ہیں مجھے یہ بتاؤ آپ کہ آپ کے لئے کوئی سخائدین نے خربانی دی آپ کی بلندیوں کے لئے آپ کے بچوں کی بلندیوں کے لئے یا آپ کے بچوں کی حفاظت کے لئے آپ کے درمیان میں کونسی سیاسی عوامت سیاسی پارٹی آپ کے درمیان میں آتی ہے کوئی نہیں آتی صرف منلس اتحاد المسلمین آتی ہے نوجوانوں تم یہاں پہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہو تم تمہارے بزرگوں سے یہ پوچھو کیا یہ موقع منلس اتحاد المسلمین کا آج سے پچھپن سال پہلے تھا تو تمہیں اپنے بزرگوں سے یہ جواب ملے گا منلس کے جلسوں میں آنے سے سب کوئی ڈڑتے تھے منلس کے جلسوں میں آنے سے لوگ گھبراتے تھے تاکہ ان کے پر کوئی عذاب نہ آ جائے جب پولیس آکشن کے بعد ہم پہ ظلم ہرا تھا تو فخر ملت گھرے گھر جا کے کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہارا کیس لڑوں گا اور میں تمہارا سہارا بنوں گا وہ حالات تھے اور آج کے حالات ہیں ان کی خربانیاں فخر ملت کی خربانی تھی اس کے بعد سالہ ملت کی خربانی ہے وہاں سے رقیب ملت کے خربانیاں دیکھ آپ کے سامنے ہیں حبیب ملت کے خربانی اور تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں بتو اور کوئی سیاسی جمع یا اور کوئی سیاسی خائدین آپ کے لئے یہ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو تمہیں یہ اب جاگنا ہوگا اس غفلت کی نین سے جگنا ہوگا اگر تم ایسی ہی غفلت کے نین میں سوتے رہوگے تو خدا بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا آگے آنے والے حالات بڑے نازک ہیں اگر تم اب نہیں جگوگے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حالات بڑے آ جائے اور ہم مخابلہ نہ کر سکے اگر ہم اب جاگیں گے منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے تو ہماری حفاظت کرنے کے آستے اللہ اللہ کے حبیب کے بعد جماعت کے خائدین ہوں گے جو آپ کے آنے پہ کچھ زخم آنے سے پہلے خود کو لہو لہان کریں گے خود کی جان نچاور کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو اللہ اللہ کے حبیب کے بھروسے پہ چھوڑیں گے جب تک جماعت کا ایک بھی خائدین وہاں پہ برخرار رہے گا آپ کے ناکون تک خروچانے نہیں دیا جائے گا دیکھو کیسے کیسے فربان یا خائدین دیتے ہیں تم یہ مجھے بتاؤ کہ فخر ملت نے گیارہ میں نے جیل کی صحبتیں کیوں برداشت کی کیا وہ اپنی ذات کے لئے جیل کی صحبتیں برداشت کیے نہیں مسلمانوں انہوں نے آپ کی بلندیوں کے لئے آپ کی ترقی کے لئے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کی ان کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ تمہیں آواز دے گا کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے جو وقت گزارا ہے جیل میں میری ذات کے لئے نہیں میری اولاد کے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے میں نے گزارا ہے اور گارہ گیارہ میں نے کی طویل جیل کیا جیل کے بعد وہ باہر آئے اس کے بعد اگر آپ سالہ رہے ملت کو دیکھیں گے تو وہ مروم خائد جنہوں نے ہر وقت آکے اور میرے لئے فکر کی ہمیشہ آج نوجوانوں تمہیں سکالرشپ دلائی تمہیں ریزرویشن دلائی سوچو وہ کیسے کیسے تکلیف سے گزرے تھے کیا وہ تکلیف کیا وہ عبدی ذات کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے یا بہتر مستقبل کے لئے گزرے تھے نہیں وہ آپ کے مستقبل کے لئے آپ کی بلندی کے لئے آپ کو ایک مخام دینے کے لئے گزرا گیا تھا کیا لخیب ملت لخیب ملت نے جو خوربانیہ تھی جو جیل کی صحبتیں برداشت کی جو حالی میں جب وہ سنگارٹی گئے ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی کیوں کرنی پڑی کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ ایک اللہ کے گھر کو شہید کیا جا رہا تھا وہاں پہ صدر امیلیس پہنچتے ہیں امیلیس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں کیا یہ ان کا گناہ ہے کیا آپ کے میری عبادتگار کو اگر کوئی شہید کرنے کی چوشش کریں اسے کریں وہ گناہ میں ان کی جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک پل تم کیا پھول سکتے ہو کیا وہ ان کی ذات کے لیے یا ان کی اولاد کے لیے یا خود کے لیے انہوں نے کیا نہیں مسلمان ہو وہ صبح آپ کی بلندی کے لیے کیا گیا تھا اکبر الدین عویسی صاحب حبیب ملت کو دیکھو ان کی کیا غلطی تھی انہیں زخم کیوں کھانے پڑے انہوں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی کیوں پڑی کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے بزرگ غریب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر یہ کہا کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے فکر مت کرئے ملے سے اتحاد المستمین جدو جہد کرے گی اور آپ کو مکار دلا گی کیا ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب بیوا مسلمانوں کو ہاتھ دے کے بھروسہ دلاتے ہیں کہ اما تمہارے پاس گھر نہیں ہے میں پرزور کوشش کروں گا اور تمہیں تمہارے لیے زمین دنوں گا اور وہاں پہ گھر بنا کے تمہیں دنوں گا کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے محبت سے ہاتھ رکھے اسے یہ ظلاسہ دیتے ہیں کہ آج تیرے پاس گھر نہیں ہے میں نے انشاءاللہ تو جماعت پہ بھروسہ کر یہ اکبر دنوں گے سی انشاءاللہ وہ زمین دنے گا اور تجھے گھر فرام کرے گا جب یہ جدو جہد کرتے ہیں اور ایک زمین کو جب وہ پہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کچھ گھنڈے ناصر ان پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کا خون زمین پہ پانی کے جیسا بہا گیا گیا تھا وہ کیا خون کیا ان کی ذات کے لیے یا ان کی بلندی کے لیے بہا گیا تھا نہیں مسلمانوں نہیں نوجوانوں یہ آپ کی بلندی کے لیے آپ غریب مسلمانوں کو گھر دلانے کے لیے آپ بیوائوں کو گھر دلانے کے لیے ان یتیم بچوں کو سر پہ چھت دلانے کے لیے کیا گیا تھا آگے جا کے دیکھو اب آرے والے انتخاب تیس اپریل کو ہے آپ تو صدر مجلس نے کہا تھا کہ سبر کا مظاہرہ کرو ہم جمہوریت میں جواب دیں گے آپ جب اکبر ادن عبیسی صاحب پہ حملہ ہوا تھا اور ہم سب بیچے اندے تو جماعت نے آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ سبر سے رہیے انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا وہ تیس اپریل دوہزار گیارہ تھی اب آنے والا تیس اپریل دوہزار چودہ ہے اس ایک ایک خون کا خطرہ ہم ایک ایک ووٹ سے جواب دیں گے وہ ایک ایک ووٹ انشاءاللہ تیس اپریل کا دن یاد رکو تمہیں جواب دینا ہے اس ایک ایک خطرے کو جواب دینا ہے اس ایک ایک پل کو جواب دینا ہے جو فقر ملت نے جیل کی صحبتوں میں گزاراتا اس ایک ایک پل کو گزارتا جواب دینا ہے جو سالہ ملت نے تمہیں دیا تا اپنی اولاد کو نہ دیتے ہوئے وہ ایک ایک پل کا تمہیں جواب دینا ہے جو لخیب ملت نے تمہیں گزاراتا تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے اتحاد کے لیے بہا دیا میں نے تو میرا خون روٹ پہ بہا دیا میں نے اُف تک نہیں کی میں تو دعاؤں کا معتاج ہو گیا تھا تمہاری دعاؤں سے میں واپس آیا مگر ہم نوجاواروں تمہیں چھگنے کی ضرورتیں بزرگوں کو اپنے سرپرستی دینے کی ضرورتیں اب تیس اپریل آ رہا ہے ہم جمہوریت میں جواب دیں گے اس ایک ایک خون کے بدلے کا حصہ ایک ایک ووٹ سے دیں گے اور مغراطی میں مجلس کا نام اور رشان مٹھا دیں گے انشاءاللہ تعالی اب ہم متحد رہو ایک ساتھ رہو اب ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورتیں صدر مجلس کے پیچھے ڈھنے کی ضرورتیں اور تمہیں نیم سے جگنے کی ضرورتیں یہاں پہ مدار اکھو تم کو کہ صدر مجلس تمہارے بیس کا امید وارہ اٹھا رہے ہیں اس کو کامیات کرانا تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں ہوش میں حواز میں اپنا نام ووٹر ریس میں انرول کرانا پڑے گا اپنا نام تم ووٹر ریس میں انرول کراؤ گے تو تم ووٹ ڈالنے کے خابل ہوگے تمہارا وہ ایک ایک ووٹ ایک ایک مار ہوگا منافقن مجلس کے لئے اور آپ کے ہم انشاءاللہ تیس اپریل کو منافقن مجلس کو نسطہ نابر کر دیں گے جمہوریت کے دارے میں آپ انشاءاللہ اقتحاد میں رہیے متحد رہیے جماعت کے پیچھے رہیے خائدین کے فیصلہ ان کو اعمال لیے اور ان کے اوپر لب بیک بولیے انشاءاللہ اور جل سے ہوں گے پھر مخاطف کروں گا وآخر رضا والحمد اللہ رب العالمين خلاف